بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں جی آج ہم چکن تکہ اور چکن تکہ ملائی بوٹی کی ریسپی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سب تصویریں آپ کے سامنے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنی ریسپی بنانی شروع کریں گے تو آپ اس کو بنا کر کھا کر انشاءاللہ بہت ہی انجوائے کریں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا تو لیجی اب آپ اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو یہ لیجی ہم نے لیجی ہے تقریباً سوا کی لوگ یہ قریب مرگی ہے اور ہم نے اس کے دکہ پیس کروا لی ہیں چھوٹے چھوٹے پیس کروا لی ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ ان کا ہوتا ہے ان کو دھونے کا یہ جو خون ہے اس کو ساپ کرنے کا اور سارا یہ پروسس کو مکمل کرنے کا تو اس کا آج میں بالکل ایک آسان طریقہ بتانے والا ہوں ہم نے لینا ہے سرکہ یہ سرکہ میں نے سفیر لیا ہے آپ کوئی بھی سرکہ لے سکتے ہیں اس سرکے کو ہم نے چار سے پانچ چمن جو ہے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح ایسے کر کے اس میں مکس کر دینا ہے بالکل اس سرکے میں ہم نے اس کو مکس کر کے ایسے تو اس کو ہم قریب پندرہ سے بیس منٹ ایسے ہی رکھیں گے پندرہ بیس منٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ جو بوٹیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ریڈ ریڈ سی تو ان کی کیا صورتحال ہوتی ہے تو لیجی جو ہم نے گوشت کو چکن کو ہم نے رکھا تھا سرکے میں بھگو کر اس کو ہم نے دھولیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے سپائسز جن کے لیے ہم نے اس کو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے تقریباً آدھا بہت دہی اس میں تقریباً ایک چمہ جو ہے وہ نمک کا ڈالیں گے اور آدھا چمہ جو ہے وہ ہم ٹکا مسالہ کا ڈالیں گے اور آدھا چمہ جی ہم جو ہے یہ چار مسالہ کا ڈالیں گے یہ لازمی ڈالنا ہے تو آدھا چمہ جو ہم کٹا ہوا زیرہ ڈالیں گے اور یہاں پر ہم ڈالیں گے اس کے بعد ایک عدد لیمو لینا ہے ہم نے اور لیمو کو ایسے ہم نے نچوڑ دینا ہے یہ آدھا ہے اور آدھا یہ آگیا ہم نے پورے کے پورے لیمو کو یہاں پر اس میں نچوڑ کے شامل کر دینا ہے آدھا چمہ جو ہم ڈالیں گے اس میں لال مرچ کی اور اس میں ڈالیں گے ہم تقریباً آدھا چمہ جو ہلڈی کی یہ ایسے اور یہ قریب ہے یہ ہم ڈالیں گے اس میں تقریباً ایک سو گرام کی قریب ٹھیک ہے جی یہ ڈال کے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو میرینیڈ کرنے کے لیے مکس کریں گے تو یہ لیں دی دیکھیں ہمارا جو چکن ہے وہ مسالہ جارپ سپائسز کے ساتھ بلکل مکس ہو چکا ہے تو اس کو ہم اچھی طرح ایسے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو تقریباً ہم آدھا سے پونا گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ دو گھنٹے کے لیے رکھے تو بہت آل ہے تو میں اس کو دو گھنٹے کے لیے رکھوں گا دو گھنٹے کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ جو کہ ہم نے بنایا رکھا ہے تقریباً بڑے والے دو چمچیں ہم ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ پین میں ہم نے گھی رکھ دیا گرم کرنے کے لیے جیسے یہ گھی گرم کرتا ہے تو ہم اس میں تکہ بوٹی کو شامل کر کے اس کو فرائے کریں گے تو آئیے تکہ بوٹی بناتے ہیں تو یہ لیں گے ایسے ہم نے ایک سلائی میں جو ہماری بوٹی ہیں ان کو ایسے کر کے پھر رو لینا ہے اور پھر ہم نے ان کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک سلائی میں ہم نے چار بوٹییں ڈالنی ہیں اور چاروں کو پھر ہم نے اکٹھے کر کے اس میں ڈالنے ہیں تو اس طرح ہم نے چار چار جو ہیں تکہ بوٹ کے پیس ان کو لے کر تو اس طرح ایک سلائی میں پھر رو لینا ہے اور اب ہم اس کو رکھیں گے گرم فرائے میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ایسے ہم نے ان کو چار چار کر کے ہم نے ایسے ان کو فرائے کر لینا ہے یہ تو یہ دیکھیں جی اب ہم نے ان کو ایک سائٹ سے ہلکی ہلکی جب پاک جائیں گی تو ہم نے ان کی سائٹ چینج کرنی ہے ماشاءاللہ ایسے بلکل آرام سے پکڑ کر ہم نے اس کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے ایسے یہ دیکھیں ایک طرف سے کتنی پیاری سی اور گلابی گلابی رنگت آگئی ہے تو جیسے ہی دوسری سائٹ پکڑے گی تو پھر ہم اس کو دوسری طرف اٹھا جائیں اس کو مکمل کر لیں دلیں جی اب ان کی سائٹ پلٹاتے ہیں یہ دیکھیں گی ماشاءاللہ اب بلکل یہ تیار ہونے کی قریب ہیں ایک پلٹا اور دیں گے تو یہ بلکل تیار ہوئی یہ قریب پکنے میں تقریبا فرائی ہونا میں پندرہ منٹ دیس سے بارہ منٹ لے جاتے ہیں تو دیس سے بارہ منٹ ہم نے اس کو اٹھا پلٹا آگے اسی طرح کر کے پکانا ہے تو پکانے کے بعد پھر ہم آپ سے ملک کریں دیں جی آپ یہ بلکل تیار ہو چکی ہیں تو یہ دیکھیں کتنی کرسپی اور کتنی شاندار یہ تیار ہوئی ہیں تو اب ہم اس کو نکالگار ایک پلیٹ میں رکھ کریں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری نظر آ رہی ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کتنی پیاری لک نظر آ رہی ہے اور کتنے پیارے کتنے خوبصورت انداز میں یہ ہماری تکہ بوٹی جو تیار ہو چکی ہے کیچپ کے ساتھ مایا میل کے ساتھ اور ہری چٹنی کے ساتھ جب آپ اس کو کھائیں گے تو ماشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا آپ کو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو جو کہ ملائی بوٹی والی ہے تکہ ملک بوٹی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو اب ہم نے جو باقی مالا چکن رکھا ہوا تھا اس کی ملائی والی کڑائی بنائیں گے تکہ ملائی کڑائی آپ نے پہلی دفعہ دیکھتی ہوگی اور دیکھیں کتنا شاندار ملہ آنے والا ہے ہمیں اس کڑائی کو بنانے میں تو آئیے جلدے ہیں سکری بوٹی کے لیے گریوی بنائیں گے سب سے پہلے ہم لیں گے تقریباً ایک کپ گھی کا یا پیسے سمجھے لیں گے ایک پاؤ گھی لیں گے آپ کم بھی لے سکتے ہیں زیادہ بھی لے سکتے ہیں جیسا آپ کھاتے ہیں ویسا آپ کی مرضی تو گریوی بنانے کے لیے گھی ہمارا گرم ہو جوگا تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے جو ہمارے پاس تقریباً ایک پاؤ پیاس ہیں ان کو ڈال کر ہم اچھی طرح لائٹ براؤن کریں گے زیادہ براؤن نہیں کرنے ہم نے کیونکہ یہ ایسی ہی گریوی جو ہے نا یہ زبردست گریوی بننے والی ہے یہ گریوی آپ کسی بھی سالن کے لیے بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے ملائی بوٹی کے لیے بنانی ہے یہ گریوی بنانے کا انتہائی نایاب اور شاندار نسکہ ہے جس کو آپ نے بنا کر آپ اس کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اس گریوی کو تو جب ہم لائٹ براؤن ہوتے ہیں ہاں جی تو یہ دیکھیں ہمارا پیاز جو ہے یہ ذرا لائٹ براؤن ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے جو چیز ڈالیں گے وہ ہمارے پاس ہے ادرک جس کو ہم نے اچھی طرح اس کو گرائنڈ کر کے تھوڑا سا پتلا سا کر کے بنا لیا ہے تو یہ ہم نے ڈال دیا اور اس کو تھوڑی دیر تک ہم اچھی طرح ایک منٹ تک اس کو اس میں بھونیں گے تو اس کے بعد ہم نے جو ڈالنی ہے چیز وہ ہے ہمارے پاس لسن کا پانی تو یہ خیال رکھنا ہے ہم نے لسن کا پانی ڈالنا ہے اس میں تو لیں گے ایک منٹ تک بھوننے کے بعد اب ہم نے اس میں خالی لسن کا پانی ڈالنا ہے اس کو ہم نے گرائنڈ کیا اچھی طرح اس کا پانی بنایا اور یہ پانی ہم نے اس میں ڈالنا ہے اور جب یہ پانی سوک جائے گا تب ہم نے دوسرے مسالہ جات اس میں ڈالنے ہیں تو ادرک اور لسن کا پانی اب خوشک و سکا ہے تو اس میں ڈالیں گے اب ہم ہمارے پاس یہ ڈیڑ پو کے قریب ٹوماٹر ہیں جن کو ہم نے باریک بری کار لیا تو یہ ٹوماٹر ہم ڈال لیں گے اور ان ٹوماٹروں کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح بھون لیں گے اسی آئل میں اور انہی پیاز کے ساتھ تو جیسے ہی یہ ملٹ ہوتے ہیں پھر ہم دوسرے مسالہ جات اس میں شامل کریں گے تو لیں ہمارے جو پیاز ہیں یہ دیکھیں بلکل ملٹ ہو چکے ہیں تو گل گیم پیاز بھی اب ہم اس میں ڈالتے ہیں دوسری ہم نے جو چیریں ڈالنے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے یہاں پر آدھی چمچ لال میرچ کی تو اس کے بعد آدھی چمچ ہی ہم لیں گے حلدی کی حلدی بہت عالی چیز ہے حسن کو نکھارتی ہے رنگ روپ کو گورا کرتی ہے اور یہ دگر اور دل کے امراض کے لیے بھی بہت عالی چیز ہے آدھا چمچ نمک کا ڈالیں گے نمک اپنے آپ سواد کے ساتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچ کٹا ہوا دھنیا ڈالیں گے اور ایک چمچ ہی ہم ڈالیں گے کتا ہوا زیرہ تو اب چونکہ ہم بنا رہے ہیں یہ تکہ مسالہ کی ریسپی ٹھیک ہے نا تو تکہ مسالہ کی ریسپی کے لیے اب ہم یہاں پر ڈالیں گے تقریبا پونہ چمچ تکہ مسالہ کا یہ ہم نے ڈال دیا تو اس کو مزید مزیدار اور بہت ہی تیسری بنانے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے چارٹ مسالہ کی آدھی چمچ تو یہ چیزیں ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریبا ایک چمچ کٹی ہوئی ہری میرے چھوڑی سی اور ڈال دیتے ہیں سپائسی کے لیے آپ اپنی مرضی کے ساتھ ڈال سکتے ہیں تو ان کو اب ہم بھونتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ بھون کر یہ کیسی شکل افتیار کر چکا ہے دیکھیں یہ بھون چکا ہے تو اب ہم اس بھونے ہوئے مسالے میں ڈالیں گے ایک چمچ ایک آدھا لیمون کا رس تاکہ یہ اور زیادہ ٹیسٹی اور سپائسی ہو سکے ہاں جی تو یہ دیکھیں ہمارا گوشت بلکل میرینیڈ چکن تیار ہو چکا ہے تو اس چکن سے آپ ہم بنائیں گے چکن ٹکہ ملائی کڑائی کی ریسپی جو بلکل نئی اور لیٹس ریسپی ایسی ریسپی آپ نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی گریوی ہم نے بنائی ہے پہلے آپ نے دیکھی ہے تو گریوی کے بعد اب ہم ہم دوسرا عمل شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا اور آپ بہت پسند کریں گے اس کو تو دین جی آپ ہمارے پاس جو ہماری گریوی ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے تو اس گریوی میں ہم ڈالیں گے اپنے میرینیڈ چکن ٹکہ کی بھوٹیاں جو کہ ہم نے بنائی تھی ان کی اچھی طرح ہم نے یہ تین گھنٹے سے پڑھی ہوئی ہیں میرینیشن ہونے کے لیے اور پیسے آپ دو گھنٹے بھی لگا سکتے ہیں ایک گھنٹہ بھی لیکن جتنی زیادہ چکن میرینیڈ ہوگی اتنا ہی ٹینڈر زیادہ ہوگا اور اتنا ہی یہ سوفت اور جوسی اور مزیدار بنے گا تو اب ہم اس کو اچھی طرح بھون لیتے ہیں جو میرینیڈ کرتے وقت ہمارے پاس یہ بچا تھا مسالہ تو میرینیشن والا یہ بھی ہم آپ اس میں ڈالتے ہیں آج جی تو یہ ہماری جو بلکل دیکھیں چکن جو ہے وہ بلکل کل چکا ہے ٹینڈر ہو چکا ہے لیکن ابھی اس میں تھوڑی کسر ہے تو اس موقعے کے اوپر یہ دیکھیں جی چھوڑ دیا ہے ہماری گریبی نے اور اس موقعے کے اوپر ہم اس میں ڈیڑھ جو ہے وہ دہی شامل کریں گے اور اس ڈیڑھ بہت دہی کو ہم شامل کریں اس کو بھون لیں گے اچھی طرح اس جو بھوننے کے بعد ہم دہی شامل کریں گے اس کے بعد آ گئے تو یہ دہی ہمارا بن چکا ہے تو اب ہم آخری چیز اس میں شامل کریں گے وہ ہے کریم یہ دیکھیں یہاں ہم اس میں تقریبا نا دو سو گرام جو ہے وہ کریم کا ایک ڈپا اس میں شامل کر دیں گے تو اس کو بالکل پھر سوفٹ اور ہلکے ہاتھوں سے ہم اس کو پکا لیں گے کریم ڈالنے کے بعد فوری طور پر ہم جو اس کی آنچ ہے وہ سلو کر دیں گے تاکہ بالکل آسانی کے ساتھ یہ پکایا جاتے تو لیں اب اس کو ہم ہلکے ہلکے سے آٹھوں سے اس کو ہلا دیں گے اور کریم اچھی طرح جذب ہو جائے گی اور اس کو ہم ایسے میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے دھم دے دیں گے بھرکل سلو آنچ میں تو اس طرح یہ ہماری چکن ملائی ہانڈی جو وہ تیار ہو جائے گی تو ہم دس منٹ کے لیے دھم دیتے ہیں دس منٹ کے بعد ہم ملتے ہیں تو دیکھیں ایسے ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے دھم دینا ہے اور دس منٹ کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں تو دس منٹ کا دھم ہم نے کہا تھا لیکن پانچ منٹ کے بعد ہم دھم کو اٹھائیں گے اور اس میں ڈالیں گے دھنیاں یہ لیں گے اس میں ہم دھنیاں ڈالیں گے دھنیاں کی بہت بھی پیاری پیاری اور بینی خشکو آتی ہے اور اسے بڑا مزا بھی آتا ہے تو یہ ڈال کر اب ہم پھر دوبارہ اس کو مزید پانچ منٹ کے لیے دم دے دیں گے تو ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد تو لیجی دس منٹ ہمارے پورے ہو گئے ہیں اب ہم اس کا دم اٹھاتے ہیں اور دم اٹھانے کے بعد ہم اس کی گارنشن کریں گے اور اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی ملائی تکہ ہانڈی تیار ہماری ہو چکی ہے کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا کلر نظر آ رہا ہے تو آئیے ہم اب اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ یہ اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گے یہ کتنا پیارا ہمارا جو سالن ہے وہ بالکل چکن تکہ ملائی گھوٹی ہماری تیار ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سالن بہت ہی خوبصورت اور بہت خطرناک بسم کی خوشبویں آ رہے ہیں تو یہ خوشبویں یقیناً آپ کے نال تک بھی پہنچ رہی ہوں گی اور آپ کا دل مچھل رہ گا کہ ہم بھی جلدی جلدی یہ ریسپی بنائیں اور اس کو کھا کر انجائے کریں اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو مہربانیگار کی میری اس ریسپی کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیوز کو دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ آنے والی میری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں اور اس کے لئے آپ کو بیل آئیکن کی گھنٹی دبانی پڑے گی آپ کا بہت شکریہ بہت مہربانیگار تو لیجئے جی ہم اب اس کو کھا کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسا مزیدار قسم کا سالن بنائے اب دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی خطرناک اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے دیکھیں تو میں اس کو کھاتا ہوں آپ کے سامنے ماشاءاللہ بہت ہی جاندار بہت ہی مزیدار اور بہت ذائقے دار بنی ہے اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو آپ نے میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرورت بانا ہے تاکہ آپ کو ایسی ہی مزیدار قسم کی ریسپی بار بار ملتی رہیں اور آپ بنا کر انجوائے کرتے رہیں آپ کا بہت بہت شکریہ مہربانی و سلام